اسلام علیکم ناظرین محمود سردار طریب خان اور آپ دیکھیں جی این این پلاس ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جانگیر خان ترین صاحب کی ریاشگاہ کے باہر اسلامباد میں ایف سکس میں اور اس وقت کی جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ آج جو ہیں وہ جتنی بھی سیاسی ملاقاتیں تھیں ایک دو دن سے یہاں سیاسی رانماہ آ کر ان سے مل رہے تھے خاص طور پاکستان طریقہ نے صاحب کا جو ساپکہ رانماہ ہیں فردوسہ اشکوان جو ہیں وہ بھی ان سے ملی ہیں جانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ آج کی جو ان کی ملاقاتیں وغیرہ تھی انہوں نے منصوف کیا ہے اور آج وہ لاہور جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے انگر میں آپ کو بتا چلوں تو جانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ آج جو ہیں وہ جو ان کی سیاسی ملاقاتیں ہیں وہ لاہور میں جو ہے وہ شیڈیول ہے اور بتا جا رہا ہے جو ترین صاحب کے قریبی ذرای وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جانگیر خان ترین صاحب جو ہے وہ نئی پالٹی کے حوالے سے آئندہ ہفتے جو ہے وہ اعلان کر سکتے ہیں اور جو پالٹی کا اعلان ہے بہت سرے جو شرقہ ان سے شعال سی رانما مل رہے ہیں اس میں ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ملتا جلتا نام رکھے لیکن جانگیر ترین صاحب جو ذرای ہمیں بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئے سے ملتا جلتا نام نہیں ہوگا ایک یونیک نام ہوگا نیا نام ہوگا جس کو لوگ بھی پسند کریں گے اور نئی پالٹی کا نیا منشور ہوگا نیا نام ہوگا اور اس میں نئے لوگ بھی شامل ہوگے پرانے چہرے بھی ہوں گے اور جو عوام کی جو دنیادی مسائل ہیں اس کو ترجیح دی جائے گی جو کہ مختلف ڈیفرنٹ پالٹیاں اس کو ترجیح نہیں دیتی کیا اس کو اپنے منشور میں شامل نہیں رکھتی یا اقتدار میں آ کر اس کو مسائل کو حال نہیں کہتی تو ترین صاحب کا جو اپنا منشور ہوگا وہ عوامی فلاہ و بیبود کو عوام کو ریلیف دینے کا منشور ہوگا ساتھ ساتھ ان کے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جانگیر خان ترین صاحب سے مختلف لوگ مل رہے ہیں میڈیا پرسن مل رہے ہیں لیکن ان کی جو مصرفیات ہیں آج کے اسلام آباد کی وہ جتنی بھی آج ان کی مصرفیات ہیں آج اس کو موخر کیا ہے اور آج وہ لاہور جو ہے وہ آپ سے کچھ تھی دیر بعد جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں اور لاہور میں جو ہے مختلف جماعہ مختلف لوگ مل رہے ہیں مختلف سیاسی آہ رانماؤں سے ان کے آہ رابطے ہیں مختلف پارٹیوں کے لوگ ان سے رابطے کر رہے ہیں اور آہ سیاسی پارٹی میں شمولیت کے لیے اور ٹکٹس کے لیے جو ہے وہ آبی سے جو ہے وہ آہ رابطے شروع کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاتے چلوں تو آہ جانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں آہ دو دن جہاں موجود تھے اپنی سی جائش کام میں تو م مختلف لوگ ان سے ملے ہیں مختلف پالٹی سے ملے ہیں اور خاص طور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو آہ عمران خان کو اس وقت چھوڑ چکے ہیں وہ سارے جو ہیں اس وقت جانگیر خان ترین صاحب کی ریاشگاہ میں آہ ان سے مل رہے ہیں اور ان سے ملاقاتیں براہ کر رہے ہیں اور ان کو آہ پالٹی میں جا ہے وہ آہ جو نہیں پالٹی ترین صاحب بنانے جا رہے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ ان کو اپنی تجاویز بھی پیش کریں لیکن جو فائنل فیصلہ ہو جانگیر خان ترین صاحب نے کہنا ساتھ صورت میں آپ کو یہ بتا چلیں تو آہ جو ترین صاحب کی ذراہ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جو ترین صاحب کی نیا لیا ہے اس حوالے سے بھی جو نیا ایکٹ پاس ہو ہے جی 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 پاس ہو ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ان کے قریبے ذراہ ہیں ان سے ملوم کے تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے بھی جو ہے جلدی جو ہے پرٹیشن سپرین کورٹ آہ پاکستان میں دائر کر دی جائے گی جس سے جنگیر خانترین صاحب کی جو آہ نیا لیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور پھر وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان میں اپنی نئی جو سیاسی پالٹی بنانے جا رہے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ اڈیجسٹر کروا سکیں گے آئندہ ہفتے کبھی امکان ہے کہ جنگی خان ترین صاحب جو ہیں وہ اپنی نئی سیاسی پالٹی کا نام بھی سامنے آ جائے گا اور ایک بات تو ہمیں واضح نظر آ رہی ہے کہ یہ نام جو ہے وہ یونیک ہوگا یہ نام وہ نام ہوگا جو کہ اس سے پہلے کسی سی اسی پالٹی کا نام نہیں ہوگا اور یہ پیٹی آئی سے ملتا جوتا نام بھی نہیں ہوگا بہت سرے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترین صاحب کی اب اگستان طریقے صاحب میں کافی ہیفرد ہے کافی انہیں اس میں جدوجید کی تو لہٰذا اسی سے نام رکھا جائے لیکن ترین صاحب جہاں وہ نے یہ جو تجویز تھی اس کو ذراعہ بتا رہے ہیں کہ مسترد کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم یونیک نام رکھیں گے اور مختلف نام ہوگا نیا نام ہوگا اس کے اور نیا منشور بھی ہوگا چیز نہیں ہوگی اور نئی پالٹی ہوگی اور بتایا جا رہا ہے کہ پالٹی کے اعلان کے فوراں با جو ایک بڑا پاور شو بھی کیا جائے گا جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ لاکھوں کو اجتنبا ہوگا اور اس میں جو نئی پالٹی ہوگی اس کا پراپر جو ہے وہ جو ہے منشور بھی لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ جو نئی پالٹی ہوگی اس کا جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جا گیا کہ پالٹی بنانے کا مقصد کیا ہے نیشنل پارٹی بننے جاریے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ تین پارٹیاں بن چکی ہیں پی ٹی آئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ لیکن اب جو چوتھے نمبر پر ہوگی وہ ترین صاحب کی پارٹی ہوگی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح جو لوگ اس میں شملی تختیار کر رہے ہیں تو کیا یہ نیشنل سطح تکی جو پارٹی ہے یہ کتنی جلدی جو ہے وہ بڑے مقام پر آئے گی اور عوامی سطح پر جو ہے عوام کے مسائل آل کر سکے گی جی آنے پلز سے سردارتی پھان کو اجاز دیجئے خدا حافظ